اسلام علیکم دوست اکبار فیر صاحب کا سواگت ہمارے چینل پر چھے مئی کے لیے سعود عرب کی فٹا فٹ بڑی خبریں چلیے شروع کرتے ہیں سعود عرب میں پیٹرول پمپ پر میٹر ریڈنگ میں ٹیمپرنگ کرتے ہوئے پکڑے جانے والے گرملگی یعنی خارجی ورکروں کو سعود عرب سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کرنے کے لیے سیکیورٹی آتھورٹی کے حوالی کیا جائے گا اور انہیں دوبارہ سعود عرب آنے پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگائے جائے گی سعودی منسٹر آف کومرس اینرڈی منسٹری سعودی سٹینڈرز میٹرلوجی اینڈ کوالٹی اورگنیزیشن یعنی اس اے ایس او نے کئی پیٹرول پمپ کی جانچ کی جہاں گیرگرنوں طریقوں کو دیکھا گیا اس کی ریپورٹ کئی لوگوں نے منسٹر آف کومرس سے کی تھی اسٹیشنوں کے ڈسپینسرز کے جانچ سے پتا چلا کہ کچھ ورکروں نے ریڈنگ میٹر میں گڑھ بڑھ کی ہے بیان میں کہا گیا کہ جانچ کی کارروہ سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی ان ویڈیوز اور ریپورٹ کے بات کی گئے جس میں پیٹرول پمپ پر میٹر ریڈنگ میں شیڑ چھاڑ کے بارے میں بتایا گیا تھا یہاں آپ کو بتا دیکھیں اس طرح کی گڑھ بڑھ کرنے والی یہ کونسی نیشنالٹی کے لوگ ہیں یہ تو نہیں بتایا گیا لیکن خبر کے مطابق صرف جانکاری یہ نکل رہی ہے کہ پیٹرول پمپ مالک کا کوئی حادث میں نہیں تھا صرف جو ورکر ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے یعنی اپنے خود کے پروفٹ کے لیے مشینوں سے چھیڑ چھاڑ کی تھی سعودر میں پانچ سال سے زیادہ پرانے ٹرکوں کے امپورٹ پر پابندی کے فیصلے پر عمل شروع کر دیا گیا ہے کیبنیٹ نے پانچ سال پرانے ٹرکوں پر پابندی کا فیصلہ کیا تھا جس پر اب عمل کیا جا رہا ہے سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھوٹی نے بیان میں کہا کہ پانچ مائی سال دوزار بائیس سے پانچ سال پرانے ٹرکوں کے امپورٹ پر پابندی شروع کر دی جائے گی یہ فیصلہ سامان کے ٹرانسپورٹ ٹیشن اور ہر طرح کے بڑے کام والے ٹرکوں پر لاغو ہوگا ایسے ٹرک جن کا کل وزن ساڑھے تین ٹرن سے زیادہ ہو ان سب پر یہ پابندی لاغو ہوگی ٹرک کی مائیات موڈل کے حساب سے جنوری کے مہینے سے دیکھی جائے گی پبلک ٹرانسپورٹ اتھوٹی کی مطابق اس فیصلے کی بدولت سعودی رب میں اور ٹرانسپورٹ کے لائن کے گھر ہم بات کرے تو اس کا ماحول بھی پہلے سے زیادہ اچھا ہوگا سعودی رب کے پاسپورٹ اور ریمیگریشن ڈیپارڈ میں نے جوازہ سے خارجی ورکر نے سوال یہ کیا کہ اگزیٹ ٹرینٹری وزا پر جانے والے ورکر اگر چھوٹی پوری استعمال نہ کرے یعنی مثال کے طور پر چھے مہینے کی چھوٹی لگائی ہے اور صرف ایک مہینے چھوٹی استعمال کرتا ہے ساتھ ساتھ کفیل نے اگر اس کو بلانے سے منع کر دے یعنی کفیل اب اس کو بلانا بھی نہیں چاہتا ہے تو کیسے میں جو فیض جوازات کو گئی ہو واپس ہو سکتی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ کسی بھی سرکاری دفتر میں جب فیض جمع کی جاتی ہے تو اس کے بہت معمولی چانس ہوتے ہیں واپس لوٹنے کے لیکن جیسے کہ یہ سوال ہے اس سوال کے ذریعے جو سرویس سے اس کو بھی استعمال کر لیا گیا ہے تو یہاں پر کوئی بھی چانس نہیں بنتا یعنی کہ اگر ایک بار جوازات کے کارڈ میں فیض چلی جاتی ہے اور سرویس کو استعمال بھی کر لیا جائے بھلے ہی سرویس پور استعمال نہ کی ہو تو فیض واپس نہیں ہوتی فیض واپس ہونے کی صرف ایک شرط ہے کہ جب تک سرویس استعمال نہ کی گئی ہو سعودر میں مسجد نوی کی منیجمنٹ نے کہا کہ مسجد نوی ریاض الجنہ میں نماز کے لیے اتمنہ اپلیکیشن کے ذریعے ٹائم لیا جا سکتا ہے حاجل ویب نیوز کے مطابق ٹیوٹور بیان میں کہا گیا کہ مردوں کے لیے آزی راہ سے فجر کی نماز اور زہر سے عشاء تک وقت لیا جا سکتا ہے عورتوں کے لیے فجر کے بعد سے زہر سے پہلے اور عشاء کے بعد سے آزی راہ تک ٹائم رکھا گیا ہے آپ کو بتا دیئے کہ مسجد نوی کی منیجمنٹ نے ستہیس رمضان یعنی اٹھائیس اپریل سے دو شوال یعنی تین مئی تک مسجد نوی میں ریاض الجنہ کی زیارت ٹیمپریری بند کر دی تھی سعودی پریجنسی کی مطابق منیجمنٹ نے فیصلے کی پشتی یہ کہتے ہوئی کی تھی کہ یہ فیصلہ ظاہرین اور نمازوں کی سلامتی کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے مسجد نوی منیجمنٹ چاہتی ہے کہ ظاہرین آسانی کے ساتھ زیارت کرے اور انہیں مسجد نوی میں زیارت کا موقع بہتر شکل میں ملے تراویہ تحجت اور رید الفطری کی نواز میں شرکت کے خواہش رکھنے والوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھتے ہوئے ریاض الجنہ کی زیارت کو ٹیمپریری بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا سعود عرب میں جمرات کے شامع کوویڈ نانٹین کی ریپورٹ کے مطابق نئے معاملے میں بڑھتری ہوئی ہے پچھل چوبیس گھنٹوں کے دوران 169 نئے معاملے ریکوڈ پر آئے سعودہ ہیلتھ منسٹری نے بتائے گی کہ ریٹیکل کیسز میں سے دو نئی موت ہوئی ہے جبکہ کل ملنے والوں کی تعداد تک نو ہزار چھانوے ہو جاتی ہے ہیلتھ منسٹری نے آگے کہا کہ کورونا سے نئے کیسز کے رواعت کل کیس سعودی بھر میں سات لگ چھون ہزار چھہ سو تئیس ہو جاتے ہیں آگلوں کے مطابق سعودی بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 112 نئے مریض ٹھیک ہوئے ہیں جس کے بعد کل ٹھیک ہونے والے کی تعداد سات لگ 42,249 ہو گئی بیان میں آگے کہا گیا کہ نئے کیسز میں سب سے زیادہ جدہ میں 38 مدینہ مناورہ میں 23 ریاض میں 22 مکہ مکرمہ 18 تائیف میں 11 دمہ میں 8 نئے مریض سامنے آئے ہیں کورونا سے ٹھیک ہونے والوں میں جدہ سب سے پہلے نمبر میں جہاں سے 44 نئے مریض ٹھیک ہوئے ریاض میں 14 مدینہ مناورہ میں 4 مکہ میں 13 تائیف مارٹ جبکہ دمام میں 6 ہے پیسے 24 گھنٹوں کے دوران 10,400 نئے کورونا ٹیسٹ کیے گئے سعودی عرب میں کورونا ویکسین کی دی جنہ والی کل ڈوزے 64.4 ملین تک پہنچ گئی بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے ایمپورٹنٹ خبر سامنے نکل کر آ رہے ہیں دراصل آپ کو بتا دیے کہ سعودی عرب میں جو وزن 2030 چل رہا ہے یعنی وزن 2030 کے تحت بینکنگ سیکٹر کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے جس میں بینکنگ کونسل کے طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سال 2030 میں سعودی عرب میں پوری طرح سے جو کیش کا لیندین ہے وہ ختم ہو جائے گا یعنی جو کوئنس اور نوٹس آپ کو ان دنوں دیکھائی دے رہے ہیں 2030 میں پوری طرح بند ہو جائیں گے اس کا چھوٹا سا اگزامپل آپ کو دیں گے خبر کے مطابع جیسے کہ شوربنگ مول وغیرہ میں ابھی آپ کو دو طرح کا پیمنٹ دیکھنے مل جائے گا ایک تو ڈیجیٹل فارم میں پیمنٹ کا لیندین ہو گیا اور ایک کیش میں ہوتا ہے لیکن آپ کو بتا دیے کہ ان کی شروعات پہلے شوربنگ مول وغیرہ سے ہی ہو گی یعنی یہاں سے کیش کا لیندین بند کیا جائے گا صرف آپ کارڈ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں یا جو کئی طرح کی ایپس ان دنوں چل رہی ہیں ان کے ذریعے پیمنٹ کیا جائے گا تو یہاں آپ کو بتا دیے کہ سعودی بینکی کونسل کے طرف سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ بینکنگ میں انٹرس نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ وقت رہتے ہوئے وہ بینکنگ سے کہ اپنا اکاؤنٹ کھلوائے اور سسٹم سے جوڑے ورنہ تو آنے والے وقت میں ان کے لئے کافی مشکلیں آ سکتی ہیں ریاض سیزن کا آپ نے نام سنا ہوں گا اکثر ہم نے خبروں کے مادہم سے کچھ نہ کچھ جانکاری دی ہے سلمان خان کا شو دسمبر کے مہینے میں ریاض سیزن میں ہوا تھا سیم ایسے ہی نظارہ ان دنوں جدہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے سعود رب میں جدہ سیزن کے آغاز کے پہلے تین دن میں ویزٹر کی تعداد دو لاکھ ریکورٹ کی گئی ہے سوگائی بینیوز کی مطابق کے طرح کی نیشنل ٹیز اور عمر کے لوگ شوز اور رنگا رنگ پروگرام دیکھ کر مزے لے رہے ہیں ویزٹر کی بڑی تعداد کینیڈین سرکس اور آتش بازی دیکھنے کے لئے پہنچی تھی آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیکھیں جدہ سیزن دوہزار بائس کا آغاز عید الفطر کے پہلے دن سے کیا گیا اس سال سیزن کو ہماری خوبصورت دن کا نام دیا گیا ہے جدہ سیزن ساٹھ دنوں تک جاری رہے گا سعود رب کے لاکھے جازان میں پولیس نے فیفا گورنٹ سے ایک سعودی کو گرفتار کر کے ڈرگ اسمگلنگ کی کوشش کو ناکم بنایا اور اس کے قبضے سے ڈرگ بھی برامت کی ہے سعودی پریجنسی کی مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی شہری کے قبضے سے ایک سو پیچھتر کلو گرام قات یعنی نشہ کرنے والے پتے برامت ہوئے یہاں آپ کو بتا دے کہ بیتے دن بھی سعودی عرب میں اتھورٹین اجازہ نجان اور اسیر میں ڈرگ اسمگلنگ کی کوششوں کو ناکم بنا کٹ ساٹھ سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا تھا اس پوک میں ان مصفر الکرینی بتایا کہ حراست میں لے گی ایک سٹھ لوگوں میں اکتالیس سعودی ہیں گیارہ ایدھوپین اور ساتھ یمنی جبکہ ان میں دو پاکستانی بھی شامل ہیں بہت ہی اچھی اور پراؤڈ کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے بندہ ان میں کوئی بھی نہیں ہے اور بہت ہی کم کیسز میں ایسا دیکھنے ملتا ہے یعنی سال میں ایک دو گھڑنا ایسی ہو جاتی ہے جہاں پر کوئی انڈیا کے بندہ پا جاتا ہے تو یہ بہت ہی پراؤڈ کی بات ہے سبھی لوگوں کے لئے اور سیکھنا بھی چاہیے کہ ہم جب دوسرے دیش کے اندر آئے ہیں کام کرنے یعنی اپنی جان لے کر آئے ہیں ذمہ داری پر آئے ہیں تو ایسے بھی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اگر اپنے دیش میں بندہ گلدی کرتا ہے تو پھر بھی ایک بار کو اپنے دیش میں ہے وہ ماف کرنے لائک ہے ہو جاتا ہے لیکن دوسرے زمین پر جا کر جب بندہ گلدی کرتا ہے تو اس جگہ تو بندہ ہوتا ہی ہے لیکن پھر یہ بات ہے کہ انٹرنیشنل روپ لے لیتی ہے آئی ہوپ کہ آپ اچھے سے کام کر رہے ہوں گا اور امانداری کے ساتھ رہتے ہوں گا اپنی کمپنیاں کفیل کے پاس بہرحال یہ آج کی اس نیوز بلٹن کی آخری خبر تھی بہت شکریہ ویڈیو پر آپ ان تک بنے رہے ویڈیو چھوٹا سے ایک لائک دے کر مانیند کو کامیاب بنا سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں سوال سجاہ ہو تو کمینڈ میں بتائیے ہم جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ